اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ کو ایک بہت ہی مزدار اور یونیک سٹائل میں بنا ہوا سنیک آئٹم سکھا رہی ہوں جس کا نام پوٹیٹو پن ویل ہے بہت ہی مزے کے اور کرسپی ہوتے ہیں انہیں آپ شام کی چائے کے ساتھ یا ہائی ٹی پر سرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ بہت ہی کم خرچ ہوتے ہیں تقریباً ساٹھ ستر روپے میں آپ کا یہ مزدار سنیک تیار ہو جاتا ہے ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہوسطہ آدھائی ہو سکے اور اسے لائک اور شیئر بھی کریں چلیں اب ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا ڈو بنا لیں گے اس کے لیے میں نے ڈیڑھ کپ میدہ لیا ہے اس میں ایک تی سپون نمک اور تین ٹیبل سپون گھی ڈال کر اسے اچھی طرح مکس کریں پھر اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نیم گرم پانی ڈالتے جائیں مکس کر کے اسے کاؤنٹر پر یا تسلے میں اس طرح ہتیلی سے گوندیں یہ روٹی کے آٹھے کے مقابلے میں تھوڑا سخت آٹھا گوندنا ہے اب اس پر گھی یا تیل لگا کر پندرہ منٹ کے لیے پلاسٹک ریپ کر دیں یا پلیٹ سے اچھی طرح ڈھک دیں تاکہ آٹھا خوشک نہ ہو اب اس کی فلنگ کے عظم میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے میں نے تین آلو جو تقریباً ایک پاؤ تھے ان کو عبال کر اچھی طرح میش کر لیا ہے کوئی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے گرم گرم آلو کو فوراں میش کریں تو بڑا اچھا سا میش ہو جاتا ہے اب اس کے بسالوں میں ہمیں چاہیے آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ایک چھٹکی حلدی ایک ٹی سپون کٹاوہ سابود دھنیا ایک ٹی سپون سابود سفیز زیرہ تھوڑا سا چاپ ہرہ دھنیا ایک لیمو کا رس تین سے چار ہری مرچے چاپ ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کٹی لال مرچ اور ایک ٹی سپون پسی لال مرچ اس کے علاوہ ہمیں ایک چھوٹی سی پیاس چاہیے جسے ہم نے بارک چاپ کر لیا ہے اور یہ میں نے میدے اور پانی کا گھول بنایا ہے دو ٹی سپون میدے میں چار سے پانچ ٹی سپون پانی ڈال کر اتنا پتلا بیٹر بنا لیں اس کی ہم کوٹنگ کریں گے چلیں اب کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ایک پین میں دو ٹی سپون آئل ڈال کر گرم کریں اب اس میں سابود زیرہ ڈالیں جب یہ کڑکڑانے لگے تو پیاس ڈال دیں اسے چند منٹ فرائے کریں بس یہ اپنا کلر نہ بدلے صرف اس کا پانی خوشک ہو جائے اب اس میں سابود دھنیا ہلدی پاودر لال مرچ پاودر نمک گرم مسالہ پاودر کوٹی لال مرچ یہ سب مسالے ڈال کر ایک منٹ چلائیں پھر اس میں میش پوٹیٹو ڈال دیں اب اسے اچھی طرح مکس کریں اس کے بعد اس میں چاپٹ ہری مرچ اور لیمو کا عرض ڈال کر اسے اچھی طرح چلائیں پھر چولہ بند کر دیں جب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے تو اس میں ہردنیا ڈال دیں اب یہ فیلنگ ریڈی ہے اس سٹیچ پر آپ چک لیں اگر آپ کو نمک مچ کچھ کم لگے تو اس میں آپ ایٹ کر سکتے ہیں پھر آٹے کے دو پیڑے بنا لیں بھیلنے والی جگہ پر تھوڑا آئل لگا کر اس کو روٹی کی طرح بھیل لیں روٹی موٹی نہیں ہونی چاہیے لیکن بہت پتلی بھی نہ ہو عام روٹی کی طرح ہی ہو اور ہر جگہ سے ایک جیسی ہو اور یہ روٹی گول بھی نہیں ہونی چاہیے قدرے چوکور ہونی چاہیے تاکہ جب ہم فیلنگ بھریں اب اسے ہاتھ سے اچھی طرح دبا دبا کر ہر جگہ سے ایون کر لیں یہ فیلنگ ہر جگہ سے براور ہونی چاہیے ورنہ کہیں زیادہ اور کہیں کم ہوگا اب اسے رول کریں بہت احتیاط سے اسے رول کرنا ہے آخر میں اس کے کناروں پر یہ میدے والا گھول لگا دیں تاکہ یہ چپک جائے اب اس رول پر تقریباً ایک ایک انچ کے نشان لگا لیں ہم اسے چھوڑی سے نہیں کٹیں گے چھوڑی سے کٹنے سے اس کی شیف خراب ہو جائے گی اس طریقے سے دھاگے کی مدد سے کٹ لیں یہ دیکھیں کتنا صفائی سے یہ کٹ گیا ہے اور اس کی کتنی اچھی لیئر نظر آ رہی ہیں اس طریقے سے سارے رول کی دھاگے کی مدد سے کٹنگ کر لیں پھر ہر پوٹیٹو ویل کو اس طرح ہاتھ سے دبائیں اس کے بعد کڑھائی میں تیل گرم کریں اور ہر پیس کو اس طرح میدے والے بیٹر میں ڈپ کر کے آئل میں ڈالتے جائیں اور اسے میڈیم فلیم پر فرائی کر لیں بہت ہی مزے کے پوٹیٹو ویل تیار ہیں جو نہ صرف کھانے میں مزے کے ہوں گے بلکہ یہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ دیکھیں کتنے کرسپی بنے ہیں اس کی آواز سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا بہت ہی آفورڈبل اور بہت ہی مزے دار سنیک ہوتا ہے یہ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا جزاک اللہ موسیقی